بعد از مرک بھی لوگوں کے قلوب اور ازہان کے زندہ رہتے ہیں انہی لوگوں میں ہمارے مہترم حاجی مشتاق مرہوم کمانڈر حنیب بھی شامل تھے اور حیر کہ جنہوں نے اپنی زندگی بامقصد گزاری وہ مقصد کیا تھا کہ انہوں نے جب آنکھ کھولی شعور کی تو دیکھا کہ جب وہ کشمیر ایک ایسے خطے کے اندر پسنے والے پانے دو پروڑ انسان جو اپنی بنیادی انسانی ضرورت سے محروم کر دیئے گا جو بنیادی حق یعنی حق کی آزادی سے محروم کیے گئے لوگ وہ ان کی آزادی کے لیے کھڑے ہوگی وہ ان کے بنیادی انسانی حق کی جو پامالیاں کی جا رہی تھی جو کرے کس کے جی ایس کی ہوا روکے یہ منشیبتی کیے جاتے ہیں اور توہر سال کے بعد ایک دفعہ پیپلز پورڈی کے منشیبتی کیے جاتے ہیں دوسری دفعہ منشیبتی کیے جاتے ہیں لون لے کے اور پھر منشیبتی کیے جاتے ہیں یہ جی ریبر لے جاتے ہیں سواج کو نہیں بتا جاتا ہے سسٹم کو نہیں بتا جاتا یہ منشیگیری کرتے ہیں کوئی رائیوینڈ کی کرتا ہے کوئی گڑی خرابہش کی کرتا ہے کوئی بنیگالہ والوں کی کرتا ہے آپ نے دیکھا میرے موٹر میں ایک کہتے ہیں منتخب بزیر آزد کا اس کے پاس ہے کہ طاقت تھی ہم اس سارے عمل کے ایک خراب رہے ہم اس کے خراب جدوجیت کرتے رہے ہم اس سارے عمل کے اصولی طور پر خراب رہے کہ یہ جمع بشمی موسیقی 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 موسیقی